انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کرونا کے برتے کیسز کے بیچ میڈیکل آکسیجن پر بڑی خبر ہے میڈیکل آکسیجن پر دیش کے کیابنٹ سچیف ایک گھنٹے بعد اہم میٹنگ کرنے والے ہیں یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جس میں مہراشت اتر پردیش ڈلی مدھ پردیش گجرات راجستان چھتیز گڑھ آندھ پردیش ترنگانہ تمیل ناجو اہم بیٹھک ہونے جاری جس میں گیارہ راجیوں کے مکھ سچیف شامل ہوں گے آکسیجن سپلائی پر اس وقت کی ایک اور بڑی خبر ہے آکسیجن کی کمی سے جوج رہے مہراشت کی مدد کے لیے انڈین ریلوے نے آکسیجن ایکسپریس چلانے کا فیصلہ لیا ہے آکسیجن ایکسپریس سے آج ایک سو پچاس ٹن آکسیجن مہراشت پہنچ سکتی ہے یہ آکسیجن ایکسپریس کیسے چلے گی اس کی ڈیٹیل ریپورٹ ممبئی سے ہمارے سمادہ تھا دینیش موری نے بھیجی کرونا کے کہر سے جوج رہے دیش کے کئی راجیوں میں آکسیجن کی بھاری کلت ہو گئی ہے اور آکسیجن کی اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب ریل ویبھاگ آگے آیا ہے بھارتی ریل دوارہ وشیش آکسیجن ایکسپریس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت ہمیں نوی ممبئی کے کلمبولی ستت گوڈز یارڈ میں اور یہیں سے پہلی آکسیجن ایکسپریس چلنے والی ہے اس فلیٹ ویگنز یہاں پر پہنچ چکے ہیں ایک ایک کر جو ہے ٹائنکرز کو لوڈ کیا جا رہا ہے اس پورے روٹ پر اگر یہ ممبئی سے نکلے گی وائزیک جائے گی اس دوران کئی جگہوں پر روڈ اوور بریجس ہیں اس کے علاوہ اوور ہیڈ ایکوپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ٹائنکرز کی ہائٹ اگر جادہ ہوگی تب ایسے میں کافی دکتیں ہو سکتی پاس کرنے کے لئے اس ٹائنکرز کو گزرنے کے لئے اور اس لئے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ٹائنکرز تو آگیا لیکن یہاں پر ایک میجرمنٹ سٹیپس وہ لگایا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل کے جو ادھکاری ہیں جو ٹائنکرز بھی آیا ہے اس ٹائنکرز کے ڈیٹیلز جو ہے وہ چک کر رہے ہیں کہ جو پیمانہ تیہ کیا گیا تھا ہے اس کے مطابق ٹائنکرز موہیا کرائے گئے ہیں یا پھر نہیں مہراز سے ان دن دو جگہوں سے یہ ایکسپریس نکلے گی وہ بوکارو راہرکیلا جمشیدپور اور اس کے علاوہ وائزیک کے سٹیل پلانٹس میں جائیں گے اور ان سٹیل پلانٹس میں سے لیکویڈ آکسیجن جو ہے وہ ان ٹائنکرز میں بھرا جائے گا ان ٹائنکرز کا جو وجہ ہے وہ قریب پندرہ ٹن کے آس پاس ہے اور ان کی جو کیاپیسٹی ہو وہ قریب پندرہ سے سولہ ٹن تک کا آکسیجن جو ہے لیکویڈ آکسیجن وہ ان میں بھرا جا سکتا ہے تو آج قریب دس ٹائنکرز یہاں سے نکلنے والے ہیں ان دس ٹائنکرز میں قریب دیڑھ سو ٹن کے آس پاس جو ہے وہ آکسیجن بھرا جائے گا اور یہاں سے جیسے یہ ایکسپریس ٹرین جو ہے وہ وائزیک پہنچے گی اور وہاں سے بھرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں بہت کم سمیہ میں جو ہے یہ ٹرین جو ہے وہ مہاراشت پہنچے گی اور مہاراشت میں جن جگہوں پر آکسیجن کی سب سے زیادہ کلت ہے وہاں پر جو ہے اس آکسیجن کو مہیا کرائے جائے گا روڈ سے اس کے پہلے بھی آکسیجن کا سپلائے ہو رہا تھا آکسیجن لینے کے لئے ٹائنکرز جو ہے وہ سڑک کے راستے جاتے تھے لیکن اس دوران کافی زیادہ وقت لگ جاتا تھا بہت وقت برباد ہوتا تھا اور اسی لئے مہاراشت سرکار دوارہ اپیل کی گئی کی ریل ویبھاگ اس طرح سے سپیشل ایکسپریس چلائے تاکہ آکسیجن جو ہے وہ کم سمیہ میں راج میں پہنچ سکے کہ اتیاس میں ایک بہت بڑا پڑا ہوئے خاص طور پر ایسے وقت میں جب مہاراشت اور خاص طور پر پورا دیش کے کئی حصوں میں اس طرح سے آکسیجن کی کمی ہو رہی اس دوران ایسے جو ایکسپریس ٹرین ہیں وہ سب سے زیادہ رہات مہیا کرائیں گے اور ان لوگوں کو آکسیجن ملے گا جو آکسیجن کی کمی کے وجہ سے کافی سمیہ سے پریشان چل رہے ہیں کیامرامن سنتو اشپالونکر کے ساتھ دینیش موریا انڈیا ٹی وی نوی ممبئی دینیش ہمارسات خود سیرے اس وقت جور چکے ہیں دینیش ہم نے آپ کی ریپورٹ دیکھی ٹینکر جو خالی ٹینکر ہیں وہ ریک پر لوڈ ہو چکے ہیں اور وہ فل کرنے کے لیے جانے والے ہیں تازہ اسی تھی کیا ہے مہاراش میں ابھی آکسیجن کو لے کر کے کیا سیچویشن ہے دیکھیں مہاراش میں پرتی دن آج جو ہے تریب بارہ سو میٹرک ٹن کا اتپادن ہوتا ہے جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پرتی دن پندرہ سو میٹرک ٹن سے لے کے سولہ سو میٹرک ٹن آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتے تو اس سے آپ انمان لگا سکتے کہ اس تھی کتنی خراب ہو رہی ہے اور اسی لئے اب جو کیندرے کی طرف سے قریب سات ہزار چھ ہزار سات سو اگیارہ میٹرک ٹن آکسیجن جو سپلائی کیا جانے والا ہے اس میں سے قریب جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ مہاراشتر کو ملے گا قریب پندرہ سو میٹرک ٹن آکسیجن کے اندر دوارہ ملے گا اس کے علاوہ انہیں جگہوں سے بھی آکسیجن پانی کی کوشش سرکار دوارہ کی جاریے گا ریل ویباگ کے علاوہ کئی سارے ادھوک جگہ سے جڑے جو لوگ ہیں وہ بھی آکسیجن مہاراشتر کو دے رہے ہیں ان سب کے باوجود آج کی ستھی یہ ہے کہ کئی اسپتال ہے جہاں پر شورٹیج ہے آپ کو بتا دے کلی جو ہے قریب چھے اسپتالوں شورٹیج کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ تمام جو خالی ٹینکرز ہیں انہیں وایا ٹرین بھیجا جائے گا اور جلد سے جلد وقت اس میں کم خرچ ہوگا اور جلد ہی آکسیجن صوبے کو مہیا کروائی جا سکے گی بہت بہت شکریہ دنے شمار ساتھ جرونے کے لیے وہیں دلی میں لوگ جاؤن کے اعلان کے بعد دلی سے پلان بھی شروع ہو گیا ہے تصویریں آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ